لگ داکھ میں بھارت اور چین کے بیچ وعد ختم ہونے کی بجائے بڑھتا ہی جا رہا ہے میں چین نے اپنے علاقے میں سینے تیاریاں بھی تیز کر دی ہیں ایک نیوز ایجنسی کے مطابق چینی سینہ بھاری وہانوں سے توپ اور دوسری ہتھیار جمع کر رہی ہے جہاں سے انہیں کچھ گھنٹوں میں بھارتی سیما پر لائے جا سکے تو ادھر بھارتی سینک بھی یہاں مستدی سے مورچا سبھانے ہوئے ہیں وہاں میں پنپے کورونا وائرس نے جس طرح سے دنیا بھر میں تباہی مچائی ہے اس سے سب واقف ہیں اور پھر بھی چین اپنی چال بازیوں سے باز نہیں آ رہا ہے اب ڈراغن نے دنیا کا دھیان بھٹکانے کے لیے بھارت سے سیما بیواد شروع کر دیا ہے جس کی وجہ سے لگ داکھ میں بھارت اور چین کے بیش تناؤں بنا ہوا ہے حالانکہ دونوں دیش اسے بادچیت کے ذریعے حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن چین نے اپنے علاقے میں سینے تیاریاں تیز کر دی ہیں ایک نیوز ایجنسی کے مطابق چینی سینہ بھاری وہانوں سے توپ اور دوسرے ہتھیار جمع کر رہی ہیں جہاں سے انہیں کچھ ہی گھنٹے میں بھارتی سینہ پر لائے جا سکیں بھارتی سینک بھی یا مستعدی سے مورچہ سمحالے ہوئے ہیں سوتروں کے مطابق پوروی لگڈاک میں چینی سینہ کے کلاس اے ویکلز دیکھے جا سکتے ہیں یہ علاقہ LAC کے بہت قریب ہے بھارتی سینہ سے 25 سے 30 کلومیٹر دور چینی سینہ کے وہاہن تھڑے ہیں ان میں ہتھیار ہیں حالات بگڑنے پر یہ چند گھنٹوں میں مورچہ سمحال سکتے ہیں چین کی ان تمام چال بازیوں سے لگتا ہے کہ چین باتچیت کا بہانہ بنا کر سینہ نے تیاریاں مضبوط کر رہا ہے چین چاہتا ہے کہ بھارت اپنے حصے میں انفرسٹرکشر کا کام بند کرے ویواد کی وجہ یہ ہے کہ چینی سینک کئی بار بھارتی سیوہ میں گھس آتے ہیں اور ہمارے سینکوں سے ان کی ہاتھا پائی ہوتی رہتی ہے مائی کے تیسری ہفتے میں گمبیر جھڑپیں ہوئیں اور اب یہ پورے لدھاک میں ہو رہا ہے مائی سوطر بتاتے ہیں کہ چین کے جواب میں بھارت نے بھی پورے انتظام کر لیا ہے بھارتی سینہ کی ریزرڈ ڈیویزن کو لدھاک میں تینات کیا جا چکا ہے یہ وہ سینک ہیں جنہیں اونچائی یا پہاڑی لاکوں میں جنگ کی مہارت حاصل ہے شروعات میں مہماری کی وجہ سے کچھ دکتیں تھیں لیکن اب ایئرکرافٹس اور سرک کے ذریعے فوج بھیج دی گئی ہے آپ کو دانے کی بھارت شانتی تو چاہتا ہے لیکن اپنی سیما میں کسی کی دکھال اندازی قطعی برداشت نہیں کر سکتا بیو ریپورٹ جنہتہ ٹی